اللہ آپ کے کاروبار میں برک عددہ فرمائے گا میرے بھائیو اللہ آپ کے روزے نماز قبول بائی بنگ کر اب یہ بتا اس کے اندر تم بول رہے ہو یہ بچہ یتیم ہے اس کے دل میں سراغ ہے کیا اس کے دل میں سراغ ہے جوڑ سے بول مو سے مو سے بول نہیں ہے یہ بچہ بلکت صحیح ہے یہ یتیم ہے کیا بابا بیس کے تو یہ ٹیپ میں تم جو بہت بول رہے ہو سچے جھوٹے جوڑ سے بول جھوٹے یہ بتا رہے ہیں دل میں تیرے سراغ ہے دل میں سراغ ہے کیا تیرے دل میں سراغ ہے تیرے یہ یہ آپ دیکھیں یہ جھوٹ بول کر پیسہ کھماتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ یہ صبح کتنے بجے یہ تھے مامنے کے لیے آٹھ بجے آٹھ بجے سے لے کر یہ اب تک آپ دیکھیں آٹھ بجے سے لے کر اب تک یہ لگ بگ ہجار پندرہ سو روپے سو پر کماتے ہیں اسی حساب سے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ چار پانس ہجار روپے کما چکے ہوتے ہیں یہ روز کے بیڑا ایک چی بتاؤ یہ پیسہ تم لوگ خود رکھتے ہو یا تمہارے سے کوئی بھیگ مانگ آتا ہے جو سو روپے دھاڑی پر آئے ہیں اور اگر تم دھاڑی پر نہیں آتے تو آپ کو جو دھاڑی مانگواتا ہے کون مانگواتا تمہار سے بھیگ مارتے ہیں اچھا تم یہ جو پیسہ ابھی جو کماتے ہو یہ سارا کا سارا کیا کرتے ہیں ان پیسوں کا کس کو سلما کو ہمیں اس طریقے کی تو تیر کو کس طریقے کی اس ٹائل میں بیٹھنے کے لیے بولا تھا کر کے بتا ایک بار کر کے بتا کر کے بتا سلما نے کیا وہ اس طریقے سے بیٹھائیتا تیر کو اور تُو ایسے کب تک بیٹھا رہتا ہے تو چار بجے تک صبح آٹھ بجے سے لے گا چار بجے تک تو تُو اس طریقے سے بیٹھتا تو تیرے وہ تکلیف تو ہوتی ہوگی جو سے بول تکلیف ہوتی ہے آپ تیروں میں درد ہوتا ہے ٹھیک ہے تیر کو جبردستی بھیگ مانگوائی جاتی تیر سے جبردستی مانگوائی جاتی ہے ان سے آپ دیکھیں ان بچوں سے جبردستی بھیگ مانگوائی جاتی ہے آپ سوچے کہ بیمار ہے لاچائر ہے یہ سوچ کر آپ سو پچاس بیس اس طریقے سے ایک گھنٹے کے اندر ہی ان کے پاس پر یہ پندرہ صورتے کے آپ پاس ہو جاتے ہیں تو آپ سوچیں چار سے پانچ بجے تک کے بیچ کے اندر یہ پانچ سے سات ہزار روپے ہیں آسانی سے ہو جاتے ہیں اور جب بچوں کا آپ اس طریقے سے بھیگ دھو گے اور پانچ سات ہزار روپے ہو جائیں گے تو ان معصوم بچوں کو جائر سی بات ہے ہر کوئی ایسے بھیگ کے دلدل میں دکھے لے گا اس لئے میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ سے نویدن ہے کہ آپ اس طریقے کے اگر کوئی بیماری کا بانہ لے کر یتیم کا بانہ لے کر اگر کوئی بھیگ مانگتا ہے آپ اسے بھیگ کتے ہی نہ دیں اور یہ خاص طور پر مائک والوں کو اور آپ دیکھیں بیٹا کھڑا ہوں تو سہیے لے پھر کھڑا ہوں یہ ہے کہ میں بچے کی سکتا ہے تیرے پیسے دالس کرنے پیسے بات ہو بھی یہ آج کے ٹائم پر راجستان مانو تسکری کے اندر بھارت میں ایک دوسرے نمبر پہ ہے اور رشی میں بنگال پہلے نمبر پہ اور پورے وش میں بھارت پہلے نمبر پہ آ رہا ہے وہ اس لئے آ رہا ہے کہ جب چار گھنٹے کے اندر پانچ گھنٹے کے اندر پانچ سے سات ہجار روپے بچوں کے دوارہ بھیگ مہوائی جا سکتی ہے تو ان بچوں کو تو پھر بھی آپ سوچ سکتے ہیں کیونکہ آپ یہ ہاتھ پر نہیں کٹے گئے ہیں جن بچوں کا اپران کتنے پیا جاتا ہے ان کے ہاتھ پر تک کٹ لیتے ہیں یہ بھیگ مہوانے والے یہ پاکھو اس کے پیچے آپ دیکھیں بچوں پھلکل صحیح ہے لیکن اسے ایکٹر ہی اس طریقے سے کروائی جاتی ہے کہ یہ جیسے بیمار ہو اور یہ بچہ چاہ سے چھ گھنٹے جب یہ آٹھ گھنٹے ٹولی پہ رہتا ہے تو آپ سوچوئے موڑے والے شریف سے اس کو بچوں کو کتی تکلیف ہوتے ہوگی لیکن اگر یہ بچوں ایسا نہیں کرتے ہیں تو ان کو بوری طریقے سے مارا پیٹا جاتا ہے بیٹا تو بیمار ہے جوہر سے مال جوہر بلکل صحیح ہے ان کے کھیلنے اور پڑھنے کی ہمارے ان سے بھیگ مانگ جاتی ہے بیٹا تری چین میں کچھ ہے یہ دیکھیں اس ماسوم بچے کے دیب میں ہے کہ چھوٹا سا کھلونا جو واسٹوں میں ان کے کھیلنے کی ہمارے اور پڑھنے کی ہمارے جن سے ان کے اچھاؤں پر مار کر ان سے جبراسی مار پیٹ کر کے بھیگ مانگ جاتی ہے اور اس کو کھانا بھی اس لیے نہیں دیا جاتا تاکہ یہ کمجور دیکھیں اور لوگ ان پر ترس کھا کے زیادہ سے زیادہ بھیگ دے دیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک گھنٹے کی کمائی صبح آٹھ بجے نکالا گیا تھا اور ابھی نو بجے تک کے اندر یہ پندرہ صورت سے کما چکے آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب یہ چار بجے تک جاتے ہوں گے تو آٹھ سے دس ہجار روپے ایزی لیے لے کے جاتے ہیں اور ہم لوگ ترس کھا کے اس لیے دیتے ہیں کہ اس بچے کا علاج ہو جائے یتیم ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے تو آپ سبھی سے بھی ریکویسٹیں آپ سے نویدن ہیں کہ جب بھی آپ کسی کو اگر بھیگ دے آپ کو یتیم بتائے کوئی دل میں سواغ بتائے بیمار بتائے تو آپ بھیگ نہ دیں اس کو ایسے میں اسپیٹل جہاں فریر آج ہوتا ہے وہاں لے کے جائیں شکریہ